ناظرین اس وقت ہم ایک نہائی تاریخی سٹیشن ہے ریلوے سٹیشن کا جس کو اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے ساتھی الفاروک اوشنواری ہائیکنگ لب اس وقت اندازہ لگا رہی ہے لیکن اندازہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک بہت تاریخی سٹیشن ہے جس کا تورہ تیگہ سٹیشن یعنی بلیک سٹرون سٹیشن کہتے ہیں اور یہ پاک افغان سرحد پر انیس سو چبی ستائی کی جو تاریخی ریلوے ٹریک ہے اس کا یہ آخری سٹیشن ہے اور میں آپ کو دکھا ہوں یہ بلڈنگ دیکھنے ہیں یہ تامینین دیکھنے ہیں یہ دیکھنے ہیں آپوس donations空 رواز تیگہ سٹیشن یعنی بلیک سٹرون سٹیشن اوز زمانے میں یہ ہنڈی زبان میں بھی شاید دکھا ہوا ہے اور پشتوں میں بھی دکھا ہوا ہے تین زبانوں میں این طورا تیگہ سٹیشن ditکھا ہوا ہے آپ کو ہمارے کیمرمین شاہباد سنوری دکھا رہے ہیں لنڈی کوتل اور خیبر اور یہ ترخم اس میں جو یہ تاریخی رینویٹ ریک ہے جس کا ہم نے آج آپ سے نظرہ چرایا تو یہ اس کا آخری سٹیشن ہے یہ دیکھیں سٹیشن مکمل طور پر بند ہے یہاں زندگی کے کوئی اثار نہیں ہے مکمل خاموشی ہے برسوں سے اس پر تالے لگ چکے ہیں تو اگر اس کو شروع کیا جائے آپریٹ کیا جائے خیبر سفاری ٹرین اس پر بنا دی جائے تو یہ ان ٹوریسٹ کے لیے بہت بڑا تفاہ ہوگی جو اس سے سارے ایریا کو دیکھنا چاہتے ہیں یہ تاریخی جگہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ ٹرینلز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں کانٹا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اگر ہمارے کیمرمین نے کہا تھا کہ شاہباد سواری یہ آخری کانٹا ہے جو اب وہ ٹھوٹ چکا ہے سامنے دور نظر آ رہا ہے یہاں انزل کے سارے پرزے ہیں بے گراؤنڈ میں آپ کو سارے وہ تاریخی ٹرینل جس میں لوارہ ٹرینل لیوانو ٹرینل ملک بازمید شنواری ٹرینل اور دارک ٹرینل وہ سارے موجود ہیں تو یہ ایک پاکستان اور افغانستان کی برڈر پر ہم کڑے ہیں نہائیت تاریخی مقام تاریخی ریلیسٹیشن آخری جو اب مطروق ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے اس پر کوئی نہیں رہتا یہاں پر لیوانو ٹرینل ملک بہتا ہے